اگر آپ چوری کی وینڈو استعمال کرتے ہیں یہ یعنی کہ آپ نے وینڈو لائسنس نہیں خرید رکھا بلکہ وینڈو کو ٹورینٹ یا ایسی ہی کسی غیر قانونی سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اور کریک کر کے ریجسٹر کیا ہوئے تو آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھئے کیونکہ آج میں آپ کو لینکس آپریٹنگ سسٹم کی مطلق بتاؤں گا کہ لینکس آپریٹنگ سسٹم کیا ہے یہ وینڈو اور میک سے کیوں بہتر ہے اور اسے آپ کو کیوں استعمال کرنا چاہیے تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آدھاب میرا نام شامویندین ہے وینڈو آپریٹنگ سسٹم کی اس وقت قیمت قریب قریب پندرہ ہزار روپے پاکستانی ہے لیکن پوری دنیا میں بالعموم اور بڑے سغیر میں بالخصوص عام افراد سے لے کر بڑی بڑی کمپنیوں تک میں وینڈو کا کریک ورژن استعمال ہو رہا ہے جو کہ شہرن اخلاقن اور قانونن کسی طور ایک درست عمل نہیں یہاں کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں وینڈو انتہائی مہنگی ہے اور ہم اسے خرید کر استعمال نہیں کر سکتے تو جناب اگر آپ وینڈو نہیں خرید سکتے تو لینکس جو کی ایک مفت آفریٹنگ سسٹم ہے وہ آپ ہی کے لیے ہیں لینکس کے مطلق مزید کچھ بات کرنے سے قبل میں آپ کو اتاتا چلیوں کہ اس چینل پر ہر روز کمپیوٹنگ کے مختلف موضوعات پر نئی ویڈیو اردو زبان میں اپلوڈ کی جاتی ہے تو اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے تو جناب لینکس وینڈو اور میک کی طرح ایک آپریٹنگ سسٹم ہے جسے کئی اعتبار سے ان دونوں پر برطری حاصل ہے سب سے پہلے تو یہ کہ یہ او او ایس مفت اور اوپن سورس ہے اس کے لیے آپ کو ہی گروپیابی لائسنس کی مد میں ادا نہیں کرنا پڑتا اور اوپن سورس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو کمپیوٹر پرگرامنگ اور لینکس کے لف بے آتی ہے تو آپ کو اجازت ہے کہ اس کا سورس کورٹ جو کہ انٹرنیٹ پر دستیاب ہے اس میں اپنی مرضی کی تبدیلیاں کریں اور اسے ایک نئے نام سے مارکیٹ میں پیش کر دیں یہی وجہ ہے کہ لینکس کے بیشمار ضائقے یا ڈسٹروبیشن بازار میں مفت دستیاب ہیں مختلف افراد اور کمپنیوں نے مختلف ناموں سے لینکس کے مختلف برجن سارفین کے لیے مفت پیش کر رکھے ہیں جیسا کی اوبنٹو، فیڈورا، لینکس مینٹ، ڈیبین، ایلیمنٹری اور ہیکرز اور کریکر میں مقبول کالی لینکس لینکس ڈسٹروبیشن کو لینکس ڈسٹروبی کہا جاتا ہے عموماً لینکس کی تمام ڈسٹروبیشن ایک کی طرح سے کام کرتی ہیں لیکن جیسے وینڈو ایکس پی اور وینڈو ٹیم کی شکل و صورت ایک دوسر سے بہت مختلف ہے اسی طرح لینکس کی ڈسٹروبی ایک دوسر سے مختلف نظر آتی ہیں شکل و صورت مختلف ہونے کے علاوہ لینکس کی مختلف ڈسٹروبیشن، آپریٹنگ سسٹم کی بنیادی پروگرام جیسا کی ڈسٹوپ انوائرمنٹ، فائل مینجر اور ٹیکسٹ ایڈیٹر وغیرہ بھی مختلف استعمال کرتی ہیں مثال کے طور پر اوبنٹو، نوم ڈسٹوپ انوائرمنٹ، نوٹیلیس فائل مینجر اور جی ایڈٹ ٹیکسٹ ایڈیٹر استعمال کر رہا ہے اس کے مقابلے میں لینکس منٹ کے اندر سینیمون ڈسٹوپ، نیمو فائل مینجر اور پلومہ ٹیکسٹ ایڈیٹر استعمال ہو رہا ہے لینکس کے مطلق مزید بات کرنے سے قبل میں آپ کو ایک نظر دکھانا چاہتا ہوں کہ لینکس ایکچول میں نظر کیسا آتا ہے تو چلے میں آپ کو لینکس منٹ کا ایک ٹوئر کراتا ہوں اس وقت میں لینکس ڈسٹوپ پر موجود ہوں آپ دیکھیں کہ بلکل یہ ونڈو کی طرح ہی نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ کو نظر آئے گا یہ ٹائم رائٹ سائٹ پر اور ساتھ اس کے مختلف چھوٹے آئیکنس جیسے ونڈو میں ہوتے ہیں یہ وائی فائی کا ہے، اپ ڈیٹ کا ہے، بیٹری ہے اور یہاں پر سٹارٹ مینیو ہے ونڈو کی طرح اب یہ لینکس منٹ ہے لیکن اس کے اندر میں نے کچھ کسٹمائزیشن کی ہوئی ہے اس کے آئیکن چینج کی ہوئے ہیں وہ چینج کرنے کا طریقہ بھی آگے اسی چینل پر آپ کو ویڈیوز میں ملے گا یہاں پر اگر میں یہ ہوم فولڈر کو لوں تو یہ آپ دیکھیں ہوم، ڈیسٹ آپ، ڈاکومنٹس، میوزک، پکچرز، ڈوپ باکس یہ مختلف فولڈر ونڈو کی طرح یہ آپ کو نظر آئیں گے کمپیوٹر ہے یہ اور اس کے اندر یہ میری ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو نظر آ رہی ہے آپ کو یہ ڈی ویڈی روم نظر آ رہا ہے بلکل یہ ونڈو کی طرح سے کام کرتا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں پروگرام ان پروگرام کی بارے میں اس لینکس منٹ کی مطلق بہت کچھ آپ کو آنے والی ویڈیوز میں پتا چلتا رہے گا لیکن فیلال ایک نظر میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا یہ اس کا کنٹرول پینل سسٹم سٹنگ کے نام سے یہاں پر آپ اس کی ساری کی ساری سٹنگ جو ہیں وہ کر سکتے ہیں لینکس سپر کمپیوٹر اور سرورز کی دنیا میں کافی مقبول ہے اور اس کی وجہ اس کا محفوظ پائدار اور اوپن سورس ہونا ہے ہو سکتے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرت ہو کہ دنیا کے پانچ سو بڑے سپر کمپیوٹر پر لینکس آپریٹنگ سسٹم استعمال ہو رہا ہے ڈیسٹ اوپ اور لیپٹ اوپ پر یہ زیادہ مقبول نہیں جس کی سب سے بڑی وجہ افراد کے ذہن میں پایا جانے والا یہ خیال غلط ہے کہ لینکس بہت مشکل آپریٹنگ سسٹم ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ لینکس او ایس کے اندر شاید ہر کام کے لیے لمبی چوڑی کمارڈز لکھنا پڑتی ہیں جبکہ حقیقت میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے لینکس وینڈو اور میک سے کہیں زیادہ آسانہ او ایس ہے ہر آپریٹنگ سسٹم کی طرح اس میں بھی آپ کو مشکل پیش آسکتی ہے لیکن اس آپریٹنگ سسٹم کی کمیونٹی بہت فعال ہے اور آپ کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار ہوئی آپریٹنگ سسٹم کی بنیادی جو اس لینکس کرنل کو لینکس سٹور والز نے نوے کی دہائی میں لکھا اور اس کا کوڈ مفچاری کر دیا وقت کے ساتھ ساتھ لینکس او ایس میں بے شمار تبدیلی آئیں اوپن سورس ہونے کی وجہ سے دنیا بار سے رضاکارانہ طور پر پرگرامرز نے اس آپریٹنگ سسٹم کی ڈویلپمنٹ میں حصہ لیا اور اس کو ایک شاندار او ایس کی شکل دی لینکس آزادی کا نام ہے چائس کا نام ہے وینڈو یا دیگر آپریٹنگ سسٹم ہے اگر آپ کو کچھ پسند نہیں تو آپ اس کو بدل نہیں سکتے آپ استعمال کرنا چھوڑ دیں یا کوئی اور آپریٹنگ سسٹم دیکھ لیجئے لینکس کے اندر ایسا بلکل نہیں آپ کو جو پسند نہیں اسے بدل دیجئے ڈیسٹ اوپ انواریونٹ پسند نہیں بدل دیجئے رنگ تھیم آئیکن پسند نہیں بدل دیجئے پلوما ٹیک سٹیٹیز ایسے مطمئن نہیں تو جی ایڈٹ کر لیجئے وہ نہیں تو کوئی اور کر لیجئے فائل منیجر آپ کو ایک پسند نہیں دوسرا کر لیجئے یہاں آپ کے پاس انتخاب کی آزادی ہے اگر آپ وینڈو اپریٹنگ سسٹم پر وائرسز اور میلویر سے تنگ ہیں تو لینکس آپ ہی کے لیے ہے یہاں آپ کو کسی انٹی وائرس کی ضرورت نہیں لینکس اوئیس کے لیے بہت کم وائرسز لکھے جا سکیے ہیں اور جو موجود بھی ہیں ان کی بھی یہ اوئیس ایک نہیں چلنے دیتا لینکس میں دیگر چیزوں کی طرح اپ ڈیٹ پر بھی یوزر کو پورا پورا اختیار ہائے آپ لینکس کو اپنی مرضی سے جب چاہیں اپ ڈیٹ منیجر کی مدد سے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں نہ کرنا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے اور ہاں وینڈو کی طرح ہر اپ ڈیٹ کے بعد آپ کا کمپیٹر زبدستی ری سٹارٹ نہیں ہوتا لینکس پر نئے سافٹ وائر انسٹال کرنا بھی بہت آسان ہے ہر لینکس رسٹو میں آپ کو سافٹ وائر سنٹر مل جاتا ہے جہاں سے آپ نئے سافٹ وائر آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو کمانڈ لائن کی شدبود ہے تو کمانڈ لائن کی مدد سے ایزیلی سافٹ وائر انسٹال کیا جا سکتے ہیں اور انٹرنیٹ پر بھی لینکس کے بے شمار سافٹ وائر دستیاب ہے لینکس پر آپ کی پرائیویسی بلکل محفوظ رہتی ہے یہ وینڈو کی طرح آپ کی ہر ایکٹیوٹی کی خبر مایکرو سافٹ کے سرورز تک نہیں پہنچاتا اوپن سورس ہونے کی بنا پر مختلف پرگرامر اس کے کورڈ پر نظر رکھتے ہیں اور اس بات کو یقین ہی بناتے ہیں کہ کہیں اس میں ایسا ویسا کورڈ موجود نہ ہو اس کے برعکس وینڈو کا کورڈ عام دستیاب نہیں ہے اور ہمیں کچھ خبر نہیں کہ مایکرو سافٹ ہماری کون کون سی معلومات ہماری بے خبری میں لے اٹھتا ہے لینکس آپ کی اس سسٹم کی ریسورسز بہت کم استعمال کرتا ہے میک اور وینڈو کی طرح یہ ریسورسز ہنگری ہرگز نہیں ہے اگر آپ کے پاس ایک پرانا کمپیٹر ہے یا پھر اس کے اندر ریم اور پروسیسر کم لگا ہوا ہے تو لینکس انسٹال کیجئے کمپیٹر چلے گا نہیں بھاگے گا آپ کسی بھی کمپیٹر کے اندر سے وینڈو ختم کر کے لینکس انسٹال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو وینڈو کے ساتھ ہی سے انسٹال کر لیجئے اور وینڈو اور لینکس دونوں کو ایک ہی کمپیٹر میں استعمال کیجئے تو اگر آپ کا یہ سب سننے کے بعد دل جا رہا ہے کہ فٹوٹ لینکس انسٹال کریں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ پہلی دفعہ لینکس استعمال کرنے جا رہے ہیں سو لینکس منٹ انسٹال کیجئے یہ دیکھنے میں خوبصورت ہے استعمال میں آسان ہے اور ہر لحاظ سے ایک شاندار دسٹریبیوشن ہے لینکس منٹ انسٹالیشن ویڈیو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی اسے ضرور دیکھئے اور لینکس منٹ انسٹال کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا فوراں کر لیجئے ساتھ ہی دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو نئی ویڈیو سے بروقت اگاہ کیا جا سکیں